جی سلام علیکم آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ بھی اور ٹیلیویجن سکرینز پہ بھی کہ ملتان میں جو خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے یا ان کو مدد دینے کے لیے ایک اتارہ بنایا ہے اس کی ایک جو ملازمین کو تنخانہ ملنے کی خبر تھی اور اس کے اوپر جو اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے اس اتارے کو سلمان صوفی صاحب ان کے اپنے ٹویٹس بھی اور پروگرامز میں شرکوی دیکھی تھی اس پہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا تھا سلمان صوفی صاحب ایک آل راؤنڈر تھے پچھلی پنجاب گورنمنٹ میں میں ان پہ ذاتی اٹیک نہیں کرنا چاہتا لیکن جسٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ لاہور میں یوٹرنز ہوں یا سرکیں کھلی کرنی ہوں یا اچھی کرنی ہوں یا وہ یہ جو متشدد جو ومن عورتوں کے اوپر تشدد کا یہ جو ادارہ تھا اس کی اوپر یا اور بہت سارے تقریباً ہر کام میں ہر کمیٹی میں وہ شامل ہوتے تھے لیکن بدکسمتی سے انہوں نے جب یہ سینٹر بنایا تو اس کو اس کو ڈیویلپنٹ پروجیک میں رکھا گیا اور اس کو ریکرنگ بیس پہ جب آپ ریکرنگ بیس پہ ایک رکھ دیتے ہیں تو کوئی بھی کورنمنٹ اس کو بند نہیں کر سکتی جیسے ہم آئے ہیں تو ہم میٹرو کو بند نہیں کر سکے اور انجو جہ beleچ سارے ڈنگوگئنگ پروجیکٹ ہیں انہوں نے اس کو ڈنگوئنگ پروجیکٹ نہیں رکھا بلکہANG پروجیکٹ Qatar اب وہ mismanage کر کے جب اس کو چھوڑ کے گئے تو اب ہم اس کو جو cabinet کی standing committee اس میں لے کے گئے ہوئے تاکہ اس کا budget development project کے طور پر نہ لیا جائے بلکہ اس کو recurring basis کے اوپر یا ongoing basis کے اوپر اس کو ملے اور ان کے جو employees ہیں ان کو permanently salaries ملتی رہے development budget کے طور پر نہیں تو انشاءاللہ یہ government committed ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں تحریک انصاف کی وہ ان کا بہت بڑا رول ہے تحریک انصاف کی جدہ جائد میں اور ہم خواتین کے عالمی دن پر بھی اور اس کے علاوہ بھی سارا سال بھی ہم یہ believe کرتے ہیں کہ خواتین جو ہے ان کا برابری کا رول ہونا چاہیے پنجاب میں